جتنی بھی امتیاں یہ سب سے افضل امت نبی پاک علیہ السلام کی امت ہے اور پھر امت تو سرکار کی قیامت تک چلنی ہے نا اور اس امت میں جو سابر سے زیادہ مقدس ہستیاں ہیں وہ نبی پاک علیہ السلام کے مقدس صحابہ ہیں پھر صحابہ میں ہیں سارے صحابہ شان والے لیکن چار صحابہ حضور کے ایسے ہیں جو سارے صحابہ میں افضل ہیں وہ کون ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان اور حضرت علی یہ یاد رکھے گا اور ان میں سب سے افضل نبیوں کے بعد انسانوں میں سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں دوسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عمر فاروق ہیں تیسرے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت عثمان غنی ہیں اور چوتھے نمبر پر نبیوں کے بعد سب سے افضل حضرت علی مرتضی شیر خدا ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ القریم حضرت علی نبی پاک علی اسلام کے چوتھے خلیفہ ہیں اور سرکار کے چوتھے داماد بھی ہیں چوتھے داماد بھی حضرت علی اور چوتھے خلیفہ بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اچھا ان چار کے بعد سب سے افضل جو صحابہ ہیں وہ ہیں بدری صحابہ کون ہیں بدری جنہوں نے جنگِ بدر میں شرکت کرتے پھر ان کے بعد سب سے افضل صحابہ وہ ہیں جو بیعتِ رضوان والے ہیں جنہوں نے حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علی اسلام کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیعت کی اور اللہ نے وہ بیعت قرآن میں ذکر کی اور اس موقع پر اللہ نے ان صحابہ کو اپنی رضا کا مجدہ بھی عطا فرما دیا اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَاعِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ اچھا جب اس میں نے پڑھنے پا دی تا آواز بہت کم ہے میرا بڑا زور لگ رہا تو بھی میربانی کر دیو بے شک اللہ محبوب کے ان صحابہ سے راضی ہو گیا کن صحابہ سے جو بیعت رضوان کے موقع پر نبی پاک کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت کر رہے تھے اللہ ان صحابہ سے کیا ہو گیا بلو راضی ہو گیا قرآن ہے جن سے اللہ نراض اور راضی ہو جائے کوئی دوسرا نراض بھی ہو تو ان کی شام میں فرق پڑتا ہے بلیئے نہیں دوسری بات یہ بتائیں یہ کون سی کتاب ہے میرے ہاتھ میں اللہ کا قرآن ہے قرآن کے مقابلے میں کوئی دوسری کتاب کھڑی اور سکتی مقابلے پر بلیئے جتنی بھی کتابیں ہیں قرآن کے بعد ہے قرآن کے ٹکر کی کوئی کتاب نہیں تو قرآن کے اوپر کوئی کتاب ہو سکتی ہے بلے نہیں اب کچھ لوگ چھوٹی موٹی کتابوں میں سے نا ایسی ویسی باتیں لے کر کہتے ہیں جی نہیں حضرت ابو بکر صدیق تو یوں تھے حضرت عمر یوں تھے حضرت عثمان یوں تھے پھر کئی بھئی مانتو ہمیں کہتے ہیں بھی مناظرہ کرو ماذا اللہ یہ تو مسلمان ہی نہیں تھے بھئی دنیا کی سب سے افضل سب سے کامل کتاب تو یہ کہتی ہے کہ اللہ ابو بکر صدیق سے راضی اللہ حضرت عمر سے راضی اللہ حضرت عثمان سے راضی اللہ حضرت علی سے راضی اللہ نبی پاک کے دیگر صحابہ سے بھی کیا ہے راضی ہے اب اگر قرآن کے علاوہ کوئی اور کتاب کچھ بولی بول بھی دے تو اس کی بولی قرآن کے مقابلے میں کوئی مانا نہیں رکھتی یہ اللہ کی کتاب ہے جو ساری کتابوں پر فوقیت رکھتی ہے تو بات قرآن کی ماننی جائے گی اللہ ابو بکر سے بھی راضی ہے عمر سے بھی راضی ہے حضرت عثمان اور حضرت علی سے بھی راضی ہے اب اگر کسی بندے نے جررت کرنی ہے ان ہستیوں پر زبان کھلنے کے تو اس کو قرآن ہی سے دلیل پیش کرنا ہوگی وگرنہ جب قرآن نے ڈگری دے دی بھی اللہ راضی ہے بات اللہ کیا ہے راضی ہے تو بس بھی بات ختم بات ختم اب کسی کی بات چل سکتے نہیں نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں یہ معصوم نہیں ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور بعض صحابہ کرام علیہ مردوان سے بشری تقاضے کے پیش نظر کچھ غلطیاں کچھ خطائیں ہوئی بھی ہیں لیکن اللہ ان پر اتنا مہربان ہے اللہ نے ان کی ساری غلطیاں معاف کر دی ہیں ان سب سے جنت کا وعدہ فرما لیا ہے کچھ لوگ صحابہ کا عمل تولتی ہیں فلان صحابی نے یوں کیا فلان صحابی نے یوں کیا مجھے ایک بات بتائیں کیا کوئی بندہ اپنے عمل سے صحابی بن سکتا ہے بھئی میں پانچ نمازوں کی بجائے دس پڑھنا شروع کر دوں ڈیلی تو میں صحابی بن جاؤں گا نہیں عمل سے کوئی صحابی نہیں بن سکتا صحابی بنتا ہے زیارتِ مصطفیٰ سے جس نے نبی پاک علیہ السلام کو حضور کی ظاہری حیاتِ طیبہ میں ایمان کی نگاہ سے دیکھا پھر اسی پر قائم رہا اور اسی پر اس کی وفا تو بھی وہ کیا ہوتا ہے صحابی بھئی صحابی بنتا ہے حضور کی صحبت سے صحابی بنتا ہے حضور کی زیارت کرنے سے عمل سے کوئی بندہ صحابی بنتا ہی نہیں ہے تو پھر عمل کی وجہ سے ان پر اعتراض کرنا بےوقوفی ہے کیوں عمل سے وہ اس درجے پر نہیں پہنچے وہ اس درجے پر پہنچے نگاہِ مصطفیٰ کی برکت سے اس برکت سے وہ اس درجے پر پہنچے اور پتہ ہے مقامِ صحابیت کتنا بلند ہے بخاری شریف کی حدیث ہے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں فرمائے میرے صحابہ ایک وقت آئے گا مسلمان جنگ کر رہے ہوں گے اور آواز آئے گی مسلمان آپس میں کہیں گے اے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو جس نے نبی پاک کو اپنے آنکھوں سے دیکھا کوئی ایسا ہے سرکار فرماتے ہیں ایک آواز لکھائیں کہ مسلمان جنگ کے دوران تو جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر حضور کا صحابی موجود ہے تو حضور فرماتے ہیں وہ میرے امتی اس میرے صحابی کی برکت سے کافروں کے مقابلہ میں لڑتے ہوئے فتح یاب ہو جائیں گے کس کی برکت سے صحابی کی برکت سے پھر فرمایا زمانہ گزرے گا ایک وقت پھر مسلمان کہیں گے اوئے تم میں سے کوئی ایسا ہے جو حضور کا صحابی ہو جس نے حضور کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو کوئی ایسا ہے تو جواب آئے گا نہیں ہمارے اندر کوئی ایسا آدمی موجود نہیں ہے پھر دوسری ان کی آواز ہوگی مسلمان آپس میں کہیں گے اچھا چلو حضور کو دیکھنے والا حضور کا صحابی تو موجود نہیں چلو کوئی ایسا ہے جس نے حضور کے دیکھنے والے کو دیکھا ہو حضور کے صحابی کو دیکھا ہو جس نے اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کو دیکھا تھا ایسا موجود ہے تو جواب آئے گا ہاں ہمارے اندر ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے حضور کو تو نہیں دیکھا لیکن حضور کو دیکھنے والوں کا چہرہ دیکھا تھا تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح دے گا جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا تھا ان کی برکت سے اللہ فتح دے گا پھر فرمایا ایک وقت گدرے گا پھر مسلمان لڑ رہے ہوں گے جنگ میں آواز آئے گی کیا تم میں کوئی صحابی ہے نہیں اچھا کوئی ایسا ہے جس نے صحابی کو دیکھا نہیں اچھا پھر کوئی ایسا ہے جس نے حضور کو نہیں صحابی کو نہیں بلکہ اس بندے کو دیکھا جس نے حضور کے صحابی کو دیکھا کوئی ایسا موجود ہے جواب آئے گا ہاں ایسے بندے موجود ہیں جنہوں نے نبی پاک علیہ اسلام کے صحابہ کے دیکھنے والے کو دیکھا تھا تو نبی پاک فرماتے ہیں اللہ ان کی برکت سے جنگ میں فتح آتا فرما دے گا یہ بخاری شریف کی حدیث ہے تو اندادہ کیجئے مقام صحابیت اتنا بلند ہے اور یہ مقام ملتا کیسے ہے نگاہ مصطفی کیسے ملتا ہے نگاہ مصطفی مسلس ایک مثال دیتا ہوں سمجانے کے لئے ایک بندہ دس بجے مسلمان ہوا کلمہ پڑھ کے نبی پاک کی خدمت میں آگیا دس بجے اس نے کلمہ پڑھ جہاد کا وقت ہے نبی پاک علیہ اسلام کے پاس آکر کلمہ پڑھ کر وہ کہتا ہے جی میرے ذمہ کچھ لگائیں میں کیا کر سکتا ہوں فرما جہاد کیا وقت ہے اٹھا تلوار اور اللہ کی رضا کے لیے لڑے اس نے تلوار اٹھائی لڑنا شروع کر دیا دس بجے وہ کلمہ پڑھ کے حضور کا صحابی بنا جہاد کرنا شروع کر دیا گیارہ بجے شہید ہو گیا کتنے گھنٹے مسلمان رہا ایک گھنٹہ لیکن وہ ایک عام مسلمان ہے یا صحابی ہے صحابی ہے تو کتنا افضل ہے دنیا کے سارے ولی کٹھے کر لو اور ایک طرف میرے مصطفیٰ کا وہ صحابی جس نے صرف ایک گھنٹہ مسلمان رہا اور دنیا سے چلا گیا کروڑ ولی ایک طرف کروڑ غوث ایک طرف اور یہ میرے مصطفیٰ کا ایک گھنٹے والا غلام ہم ایک طرف ہیں دنیا سے چلا گیا اور ایک بندہ ساری زندگی اللہ اللہ کرتا رہا اور اللہ کا وری بن چکا غوث بن چکا ایک غوث کیا کروڑوں غوث اعظم کروڑوں گیاروی والے پی کٹھے ہو جاؤ نبی پاک کے ایک گھڑی والے صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے کیوں اس لیے کہ وہ عبادتوں سے صحابی نہیں بنا وہ چہرہ بدہ تک کر صحابی بنے اور چہرہ بدہ تک لے والا اتنی شان والا ہے کروڑوں ولی ایک طرف اور چہرہ بدہ کو تک کر ایمان لانے والا ایک طرف ہوتا ہے اب یہ ہے مقام صحابیت اس کو ذرا ذہن میں رکھیں یہ کیا ہے مقام صحابیت کہ جس نے ایک نظر محبوب ایمان کی نگاہ سے تک لیا آئے آئے ساری دنیا کے ولی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے اندازہ کریں جس نے ایک نظر حضور کو دیکھا ساری دنیا کے ولی اس کی ٹکر کے نہیں ہو سکتے تو جس کے چہرے تکنے والے اتنے باکمال ہیں وہ موامنہ کا لال اس نبی کی کیا شان ہو گئے اور یہاں مول بھی اٹھ کر کہا دیتا ہے ان کے بھی دو ہاتھ تو میرے بھی دو ہاتھ وہ بھی کھاتے تھے تو ہم بھی کھاتے تو ہم ایک جیسے ہوئے در پھٹے مو بات کرنے کے نبی پاک علی اسلام کوڑے سے سالن میں اپنا لوا بے دہن ڈالے وہ تھوڑا سا سالن تین آزار کے لشکر کو پورا ہو جائے تو بھی کبھی سالن میں ہنڈی میں تھوٹ پھینک دیکھ نا تیری بیوی ڈوئیاں مار مار تیری طبیعت نہ سیٹ گئے تو کمی نہیں نبی پاک کی سنت ہے نبی پاک نبی سالن میں لوا بے دہن گرائے تھا تین دار کو برو ہو گیا تھا وہ کہیں ٹٹ پین اپنی اوقات میں رہے وہ اللہ کے محبوب ہیں وہ آشو پر چلنے والے ہیں تو زمین پر رینگ لے والا کیرہ تو کہا مصطفیٰ کہا توجہ ہے سب سے اوقات دیکھ تُو بڑا ہو جائے تیری اولاد تجھے لفٹ نہ کرائے تُو بڑا ہو جائے تیری بیوی تیری شکل دیکھنے کے لئے تیار ہیں نہ ہو گئے گا تو جائے تیری سسرار والے کہ آگیا بڑا گھنگ تھا یہ گھنگ کون سنے گا تیری میری اوقات یہ ہے اور اللہ کے محبوب تو وہ ہیں بچپنے میں بکریاں چرانے جاتے تھے ایک دن گھر رک گئے نہ آگئے جنگل کے شیروں نے بکری پکڑ لی کھائی نہیں پکڑ لی اللہ اکبر ان کا عشق اللہ نے بولنے کی طاقت بھی دی کیوں اللہ نے بتانا تھا محبوب کی شان کتنی ہے یہ جانور بھی اس کے دیوانے ہیں یہ درخت پتر بھی محبوب کے دیوانے ہیں یہ بتانا تھا شیروں نے بکری کو پکڑ لیا نبی پاک علیہ اسلام کو پتا چلا جو میں بکری چرانے جاتا تھا حلیمہ سازیہ کی اپنی ماں کی بکری ایک بکری پکڑ دیا شیروں نے سرکار تشریف لے کے جنگل میں شیروں میری بکری کا ڈو کہتے ہیں جی ساڑھی جورت ہزی کھا جائیے ہم نے تو بکری پکڑی اس لیے کہ نظرانہ آپ آتے تھی زیارت ہوتی آج آپ آئیں بکری پکڑ لی چاہر چھوڑانے تو آئیں گے نا آئے 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 تیلوے کے تیرے اپنے مو موڑ لے آمین آئے گھر میں سوئے ہو اللہ جبریل کو بیتہ جبریل جا قدم چوم مصطفیٰ کے اور کہ آ جائے نا جنہ سجا دی گئی جہنم بند کر دی گئی فرشتہ استقبال میں کھڑے رب آپ کی دیدار کا ملاقات کا مستق ہے وہ محبوب وہ تیرے میرے جیسے ہو سب سے آلاؤ نبی سب سے بالاؤ اب درہ توجہ کیجئے یہ جملہ درہ نوٹ کرے جس نے ایک نظر ایمان کی نگاہ سے نبی پاک علیہ اسلام کو دیکھا وہ حضور کا صحابی بعد میں آنے والے ساری قیامت تک والے ولی کٹھے ہو جائیں اس ایک نظر دیکھنے والے صحابی کے مقام کو بولیے کیوں عمل سے صحابی نہیں بنا وہ زیارت مصطفیٰ زیارت مصطفیٰ اتنی بڑی عبادت ہے سمجھ جائیں اب مقام اہل بیت سمجھئے یہ تو وہ ہیں کوئی کس برادری کا چہرہ ودوہا تک لیا اتنی شان رب نے دے دی قیامت تک ان کی ٹکر کا کوئی نہیں آ سکتا اتنی شان اللہ نے دے دی اگرچہ ایک ہی بار رخ ودوہا دیکھا اتنی شان اللہ نے دے دی یہ تو تھے کوئی اس برادری کا اہل بیعت تو وہ ہیں جو میرے مصطفیٰ کے اندر سے ہے میرے مصطفیٰ کے جسم کا میں شامل ہے نبی پاک علیہ اسلام کے جسم کا گوشت جن کے اندر شامل ہے تو اندازہ کیجئے اگر بار والا بندہ آ کر ایک نظر آمینہ کے لال کو دیکھ لیں اس کی شان سنبھالی نہیں جا سکتے جو مصطفیٰ کے اندر سے دنیا میں آئے ہے اس اہل بیعت کی شان